موسیقی آداب ایدراباد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیائی و اشرف المرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی ابراہیم صدق اللہ مولانا لعظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دردرشن چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل پروگرام زل حجہ شریف کے حوالے سے اور عید الازحاء کے حوالے سے انتہائی خوبصورت پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے میں ہوں آپ کا میزبان آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست حافظ شعب احمد خاضری آج کی اس نشست میں آج کی اس پروگرام میں زل حجہ شریف اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل زبی اللہ علیہ نبی جنہ علیہ السلام کی ایک تاریخی یادگار جو عید الازحاء کے حوالے سے ہم آپ کے اس خدمت میں حاضر ہوئے ہیں سب سے پہلے میں اپنے پروگرام کا تعرف کرا دوں اور میری اس پروگرام میں آنے والے انتہائی معزز اور مقرم عالم دین جو ہمارے مہمان ہیں حضرت اللہ مولانا مفتی صادق مہدین فہیم صاحب قبلہ دامت برکاتہ ملالیہ میرے دائیں جاری یہاں پر تشریف فرما ہے میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ دردرشن کی جانب سے ہم آپ کا استقبال بھی کرتے ہیں اور آپ کے گنگو مصروفیات کے باوجود حضرت آپ تشریف فرما ہے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں میری دوسری جانب حضرت شہر کے انتہائی معروف صناخان رسول خاری خوران بھی ہے اور مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صناخان بھی ہے محترم جناب خاری محمد فرطاللہ شریف صاحب تشریف فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین و سامعین ذل حجہ شریف اور خربانی اس کا ایسے تعلق ہے جیسے رات اور چاند کا تعلق ہوتا ہے ذل حجہ شریف کا آغاز ہوتا ہے ہم اپنے گھروں میں ہم اپنے قبیلوں میں ہم اپنے خاندانوں میں خربانی کی تیاری کرتے ہیں لیکن خربانی کے حوالے سے جو جو چیزیں ضروری ہیں اس کی کیا فضیلت ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا تاریخی پس منظر ہے اس کے حوالے سے ضروری باتیں جو ہمیں سنی ہیں آج عید الازہا کے موقع پر انشاءاللہ تبارک و تعالی حدر آباد دکن کے انتہائی معزز عالم دین ہمارے پاس تشریف فرما ہے ان کی زبان اقدس سے ہم یہاں پہ سماعت فرمائیں گے آئیے یہ ہمارا ایک برسوں سے ایک طریقہ رہا ہے ہماری ہر مذہبی اسلامی عرفانی اور روحانی مجلس کا آغاز محفل کا آغاز آیات بینات کے ذریعے سے ہوتا ہے اور اسی سلسلے کو مزید مضبوط کرتے ہوئے اسی سلسلے کی کڑی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گا جناب خاری محمد فرطاللہ شریف صاحب سے کہ وہ آیات بینات کے ذریعے ہماری اس خوبصورت پروگرام کا آغاز فرمائے خاری محمد فرطاللہ شریف صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لکا صدارک وغضاناک بزرک اللذی آقز ظہرک ورفعنا لکا ذکارک سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فَإِذَا بَرَغْتَبَا سَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرَغَبْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تخاری محمد فرطاللہ شریف صاحب جو آیات بینات کے ذریعے ہماری اس پرگرام کا آغاز فرمایا قرآن کے حوالے سے اللہ میں اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ ہائے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہائے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا محترم ناظرین و سامعین یہ قرآن کا ایک مسلمہ حقیقت اور مسلمہ ایک موجزہ ہے اور رسول پاک علیہ السلام کی موجزوں میں سب سے بڑا موجزہ قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک کا کوئی با کا نختہ نون نہیں بنا سکتا اور تا کہ دو نختے کو یا نہیں بنا سکتا یہ قرآن کا ایک مسلمہ موجزہ اور حقیقت ہے اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ ہائے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اور آگے کہا کہ انچا جو چڑ گیا گرایا نہ جائے گا ریفات کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا خود رب کائنات نے روشن کیا ہے جسے پھوکوں سے وہ چراخ بجایا نہ جائے گا محترم سامائین و ناظرین رب کائنات نے جس چراخ کو روشن کیا ہے آج کی ہماری اس پرگرام کے حوالے سے بھی میں آپ کی خدمت ایک بات ارز کرتا چلوں کہ آج جس پرگرام کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ سیرت حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے اور حضرت اسماعیل زبی اللہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائے سے پہلے ہی بادشاہت کی طرف سے حکومت کی طرف سے اور سارے محکمیں کی طرف سے آپ کو ختم کرنے کی مکمل سازش کی جا رہی تھی لیکن جس کو اللہ حفاظت کرنا چاہے جس شراح کو اللہ بچانا چاہے کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے اور وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کرے حضرت ابراہیم علیہ نبی اللہ علیہ السلام کی زندگی ایک مکمل سیرت ہے مکمل ہمارے لئے قابل تخلید ہے ایک ایسی سیرت مبارکہ اور آپ کا ایسا ذکر پاک ایسا ذکر ہے کہ آج ہر نمازی نماز کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبی اللہ علیہ السلام کو درود ابراہیم میں یاد کرتا ہے ہماری کوئی نماز ایسی نہیں ہو سکتی جو ابراہیم علیہ نبی اللہ علیہ السلام کے درود کے حوات سے خالی ہو حتیٰ کہ نماز جنازہ بھی ایک ایسی نماز ہے جس میں سور فاتحہ تو نہیں ہوتی لیکن درود ابراہیم ہوتا ہے جس میں ہمارے نبی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضور پاک علیہ السلام کے جد عالی کا ذکر خیر ہوتا ہے محترم ناظرین نے سامائی یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی خاصیت اور خصوصیت ہے اور انہی کے حوالے سے ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اور آپ کی صیرت کے حوالے سے ہم خوبصورت واقعہ بھی اور خابل تقلید واقعہ بھی انشاءاللہ ہم مولانا مفتی صاحب سے بھی ہم سنیں گے اب آئیے میں پروگرام کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور گزارش کروں گا جناب محمد فرض اللہ شریف صاحب کو کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو لائے 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 اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بس ایک بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعا دعا منظور ہوگی مقبول ہوگی مانگی ہے میں نے جتنی دعا اے مقبول ہوگی منظور ہوگی میزا بے رحمت ہے میرے سر پر میزا بے رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر میزا بے رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اور تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرطاللہ شریف صاحب نے اللہ اکبر کی صدایں کیا بلند کی بس حج کا منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے اور فرطاللہ شریف صاحب ایک بات میں ارز کرتا چلو اور ایک ہکایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ برسوں پہلے کسی بزرگ سے ہم نے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک مرتبہ اپنے گھر میں آپ تشریف فرمائے اور اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو آپ کے گھر کے سامنے سے بھیجا اور وہ ازان کی صدایں لگا رہا تھا اور وہ پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی حوازیں جب انہوں نے سنی تو پوراً اپنے گھر کے باہر آ گئے اور بے ساختہ آ کر اس جو فخیر نمہ جو شخص تھا فخیروں کا لباس پہن کر آیا ہوا تھا اور در حقیقت وہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا اسے پکڑ کر کہا کہ ابھی ابھی تم نے کس کا نام لیا ہے ایک مرتبہ میں پھر سے سننا چاہتا ہوں اب اس نے کہا کہ میں اتنی آسانی سے تو نہیں لوں گا کہا کہ اب کیا لینا چاہتے ہو تو کہا کہ تمہارے پاس یہ جو بکریوں کا ریورڈ ہے اس میں سے آدھا ریورڈ میرے حوالے کر دو آدھا ریورڈ میرے حوالے کر دو تو پھر وہی کلمے میں پھر سے پڑھ کر سنا دوں گا تو پھر اس نے اللہ اکبر کی صدایتنی خوبصورتی کے ساتھ لگائی تو آپ وجدانی قیفیت میں آ جاتے ہیں اور آدھا ریورڈ اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور یہ قیفیت یہ تھی کہ جس نے میرے یار کا نام جپا ہے کون ہے جو میرے محب کا اور میرے محبوب کا نام جپا ہے بس میں اس کو پھر بار بار سننا چاہتا ہوں پھر کہا کہ جب وہ پھر جانے لگا تو پھر ہاتھ پکڑ کر روکتے ہیں کہتے ہیں کہ میں پھر سننا چاہتا ہوں تو اس نے کہا کہ اب کیا دوگے اب کیا دوگے تو کہا کہ بقیہ آدھا ریورڈ وہ بھی تیرے حوالے کر دیتا ہوں پھر سے میں میرے یار کا نام سننا چاہتا ہوں یہ محبت دیکھیں آپ حاضرین اگرامی ایک نبیوں کو اپنے رب سے ایسی محبت ہوا کرتی تھی اور انہوں نے اپنی زندگی میں یہ ترغیب بھی یہی دی کہ جیسے ہم نے اپنے رب کو چاہا ہے تم بھی اے میرے امتیوں اے آنے والی نسلوں تو تم بھی اپنے رب سے ایسی محبت کیا کرو تو کہا کہ پھر میں ایک مرتبہ پھر سے آواز لگاؤں گا کیا دوگے تو بقیہ ریورڈ بھی تمہارے حوالے تو جس نے پورا ریورڈ لے لیا وہ درحقیقت فرشتہ تھا اور اللہ کی طرف سے ان کے مال کا امتحان اور آزمایا جا رہا تھا اور اس امتحان میں بھی اللہ کا خلیل کیسے کھرا اترتا ہے دیکھیں کہا کہ پورا ریورڈ تیرے حوالے میرے رب کا نام میں پھر سے سننا چاہتا ہوں میرے خدا کا نام میں پھر سے سننا چاہتا ہوں اب پوری ریورڈ کے حوالے کر دیا پھر سے آزاں کے کلمات سن لیے اب دینے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے جب وہ پڑٹ کر جانے لگا تو پھر ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے سننا چاہتا ہوں تو اس نے کہا کہ اے بندے تیرے پاس اب دینے کے لیے کچھ ہے تو نہیں اب کیا دے گا اور میں مفت میں تیرے محبوب کا نام تو لینے والا تو نہیں ہوں تو اس نے کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک تاریخی جملہ کہا محبت سے بھرا جملہ کہا عشق میں ڈوبا ہوا جملہ کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خلیلیت کا حق ادا کر دیا کہا کہ میں نے بکریوں کا ریورڈ تو تیرے حوالے کر دیا ہے اب بکریوں کو چلانے کے لیے کوئی چرواہا بھی تو چاہیے میں تیرے ساتھ چرواہا بن کے لینے کے لیے تیار ہوں بس تیری زبان سے میرے رب کا نام سنتا رہوں گا یہ محبت تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے رب سے اور اسی کبھی اللہ نے آپ کو مان سے آزمایا کبھی جان سے آزمایا کبھی اولاد کی محبت سے آزمایا کبھی بیوی کی محبت سے آزمایا کبھی وادی غیرزی ذرا میں آپ کی بیوی کو آپ کی بچوں کو چھوڑ کر وہاں پر بھی آزمایا اور ہر آزمائش میں یا اللہ کا خلیل یا اللہ کا نبی یا اللہ کا رسول ایسے کھرے اترتے ہیں اللہ نے آپ کے سر پر آپ کے سر پر خلیلیت کا تاج بھی صدا دیا اور آپ کو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جدعالہ بنا دیا محترم ناظرین و سامعین ابھی آپ خاری فرداللہ شریف صاحب سے ہم دیا کلمات سن رہے تھے میں گزارش کروں گا صرف دو یا تین کلمات ناتیہ پاک کے حوالے سے فرداللہ شریف صاحب سے ہم سن لیں گے پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنا سارا رخ اپنی سماعتوں کو مفتی صاحب کے حوالے کریں گے گزارش کروں گا فرداللہ شریف صاحب سے دو یا تین اشار حضور پاک علیہ السلام کے حوالے سے ناتیہ کلمات سنائیں خربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بین مانگے دیا اور اتنا دیا بین مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بین مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ماشاءاللہ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے دل بھر گئے منگے جو ہمارے سمایا ہے جو ہمارے سما لوٹایا نہیں جو آیا اُسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے اس محسین آزم کے یوتوں خالد پہ ہزاروں احسا ہیں قربان مگر اس احسا کے قربان مگر اس احسا کے احسا بھی کیا تو جتایا نہیں قربان مگر اس احسا کے احسا بھی کیا تو جتایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباور آیا نہیں بھی نے مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان مگر اس احسا کے ماشاء اللہ اس محسین آزم کے خالد پہ یوں تو کئی احسان ہیں قربان اس احسان پر احسان بھی کیا تو جتایا نہیں یوں تو ہر امتی پر رسول پاک علیہ السلام کا روحانی علمی اور ہر اعتبار سے احسان ہے ہم امتی ہونے کے اعتبار سے بس احسان کا بدلہ تو مدہ نہیں کر سکتے بس شکرانے کے طور پر ہم رسول پاک علیہ السلام کی توصیف و سنا کر دیتے ہیں اور اسی کو ناتی اقلی نات کہتے ہیں کہ نات گوئی سنت رحمان ہے اور نات پڑھنا اور نات سننا نات در حقیقت جو پڑھتا ہے نات جو کہتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اللہ رب العالمین کی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے ناظرین دیکھیں کہ نات گوئی سنت رحمان ہے جس پہ شاہد خود یہ خران ہے نات گوئی سنت رحمان ہے کبھی انہا آتین اقل کا اثر کہہ کر کبھی وززہا واللیلی ادا سجا کہہ کر کبھی انہا ارسلنا کا شاہدوں ومبشروں ونظیرہ کہہ کر کبھی یا ایوہ المزمل کہہ کر آپ خران کا الہم سے لے کے والناس کسی ان تک اٹھا کر دیکھیں اللہ رب العالمین نے کبھی ہمارے اور آپ کے نبی کو نام لے کر نہیں پکارا جب جب پکارا جب جب آواز دی تو آپ کے صفات کے ساتھ آپ کو پکارا کبھی یا ایوہ المزمل کہہ کر پکارا کبھی یا ایوہ المدصر کہہ کر پکارا تو لہٰذا محترم سامین گرامی اور ناظرین گرامی سنے کہ نات گوئی سنت رحمان ہے جس پہ شاہد خود یہ قرآن ہے نات ہے ایمان کی روح روان نات سے اللہ کی رزوان ہے نات سے مقصود ہے محبوب کل نات خول و فعل کا عنوان ہے اور نات ہوتی ہے قبول اس شخص کی اور یہ نات خان حضرات کے حوالے سے یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ نات ہوتی ہے قبول اس شخص کی جس کے دل میں عشق کا فیضان ہے جس کے دل میں عشق کا فیضان ہے اب آئیے محترم ناظرین گرامی اب زیادہ وقت میں آپ کے اور مفتی صاحب کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا اب خربانی کے حوالے سے زلحجہ شریف کے حوالے سے اور حضرت ابراہیم قلیل اللہ اور حضرت اسماعیل زبیل اللہ علیہ نبی کی جانی ساری کے حوالے سے میں انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ سرزمین دکن کی انتہائی معزز از بزرگ شخصیت حضرت اللہ مولانا مفتی صادق مہیتین صاحب قبلہ دامت برکات تحمل علیہ سے مہدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے تمام دیکھنے والے ناظرین کو اپنے خیمتی کلمات سے مستفیز فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي و نسلم وعلى رسوله الكریم وعلى آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد ناظرین گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ آج بہت مبارک دن ہے اور یہ مبارک دن یدل اضحا کا ہے جس سے کئی یادیں نکوکار بندوں کی وابستہ ہیں اسی مبارک مہینے میں بیت اللہ شریف کا حج کیا جاتا ہے حج کے حوالے سے بھی بہت سی یادیں ہیں رضی سجدنا عبراہیم خلیل و اسمائل علیہ السلام زبیح اللہ اور بی بی حاجرہ رضی علیہ السلام سے منصوب ہیں ایک حاجی ان ساری اداوں کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب ادا کرتا ہے قرب حاصل کرتا ہے ناظرین اگرامی سجدنا عبراہیم خلیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جن کو مقام قرب ادا فرمانا چاہتے ہیں جس کو بلندیاں پر فائز کرنا چاہتے ہیں اور جن کے مراتب کو بلند سے بلند کرنا چاہتے ہیں اور ان کو اقوام عالم کے لئے ایک نمونہ اور اسوا بنانا چاہتے ہیں ان کو کئی امتحانات سے بزارتے ہیں قرآن پاک میں ذکر آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِيمَاتٍ فَأَتَمَّهُن جب ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو آزمایا چن کلمات سے فَأَتَمَّهُن قربان جائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دکھایا یہ آپ کی زندگی کا اصواہ اور نمونہ ہے ناظرین اگرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو مبارک زندگی کو امتحان کا ایک ایسا نمونہ بنایا ہے جس میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لئے روشنی کا سامان رکھا گیا ہے آپ علیہ السلام جب پیغام حق لے کر دنیا میں نکلے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا اور آپ نے ہدایت کا کام جاری فرمایا اور پیغام توحید کو نشر کرنے کے لئے آپ نے اپنی پوری زندگی وقف فرما دی تو ظاہر ہے یہ ایسا کام نہیں ہے جسے لوگ بخشی قبول کر سکیں اور پیغام حق سنانے والوں کے راہوں میں پھولوں کی سیج بچھائیں بلکہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو پیغام حق لے کر انسانی کے سامنے پہنچتے ہیں ان کی راہوں میں کانٹیں بچھائے جاتے ہیں ان کو مختلف ذلمسطم کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو چنانچہ سیدن عبراہیم خیل علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا یہاں تک کہ آپ کو نار نمرود میں جھونک دیا گیا لیکن انشان کریمی اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ آگ آپ علیہ السلام کے لئے بلکل گلگلزار بن گئی بلکل گلگلزار بن گئی ایک سمجھا بہت بڑا پیغام بن گیا ایک بہت بڑا نمونہ بن گیا ساری انسانیت کے لئے کہ یہ جو بندہ حق ہے یہ اللہ تعالی کا محبوب بندہ ہے اس کو کبھی آگ چھو نہیں سکتی آگ کا خالق بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہے اللہ تعالی کی حکم کے بغیر وہ کبھی کسی کو گزن نہیں پہنچا سکتی تو ظاہر ہے حسد صلی اللہ علیہ السلام کو کیسے نقصان پہنچاتی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے موقع نہیں کہ اس کے حوالہ دیا جائے اور آپ علیہ السلام جب پیغام حق لے کر آگے نکلے تو ظاہر ہے اور کئی امتحان اور آزمائشیں آپ کو راستے میں آتی رہیں اور آپ الحمدللہ ان کو بسور و چشم خبول فرماتے رہے اور اس میں امتحان و آزمائش میں اپنے آبو کامیاب ثابت کرتے رہے کئی ایک امتحانات ہے مگر ان میں ایک اہم ترین امتحان اہم ترین امتحان ہے وہ یہ ہے کہ اپنے فرزند جلیل حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا ہے ظاہر ہے اللہ تعالی نے خواب میں آپ علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ اے ابراہیم اپنے نور نظر کو لخت جگر کو میری راہ میں قربان کر دو قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے پر روشنی ڈالی گئی ہے اور بہت زیادہ اس کو بہت روحانی پیمانے پر اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام بہت جن کو اولاد نہیں ہوئی تھی بڑی تمناوں دعاوں اور عارضوں کے بعد اللہ تعالی نے سیدنا اسمائی علیہ السلام کی نمت نصیب فرمائی تھی سیدنا اسمائی علیہ السلام ظاہر ہے آپ کے نور نظر لخت جگر اور بی بی حاجر علیہ السلام کے نور نظر لخت جگر ان کو خدا کی راہ میں خربان کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی اب سوال یہ ہے کہ اگر خواب میں کوئی چیز دکھائی دے تو کیا اس کا پورا کرنا ضروری ہے ہاں ہاں انبیاء کرام علیہ السلام ایسی مقدش ہستیاں ہیں کہ وہ جو کچھ خواب دیکھتے ہیں وہ سچا ہوتا ہے اور وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے اس کی تعمیل انبیاء کرام علیہ السلام پر لازم ہوتی ہے اس لئے آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں ایک ایسے بھی اپنے فزند جلیل کو اللہ کے راہ میں قربان کروں گا لیکن جب ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے بیٹے سے مشورہ بھی کر لوں اے میرے پیارے بیٹے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم مجھے مل گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں آپ کی اس میں کیا رائے ہے فانظر مازہ ترہاں اے میرے پیارے بیٹے آپ بہت خوشی کے ساتھ بشاشت کے ساتھ بڑے غور و فکر کے بعد یہ بات میرے سامنے بیان کرو کہ تم کیا تمہارا ارادہ کیا ہے تم کیا مرضی رکھتے ہیں فانظر مازہ ترہاں قربان جائیے وہ فرزند جلیل جو نبوت کے کھرانے میں پیدا ہوئے وہیں پر ورش پائی جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی رہی ہیں وہ خود راضی ہو گئے اور ارز کیا یا ابت فل مات امر ستجدنی انشاءاللہ من السابرین اے میرے پیارے ابباجان آپ ہرگز کوئی سوچ بچار مت کیجئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ اس کے لئے تیار ہیں الحمدللہ میں بھی اپنے دل و جان سے رضا و خوشی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے تیار ہوں یا ابت فل پیارے ابباجان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزر لیجی کر گزر جائیے کر گزریے ستجدنی انشاءاللہ من السابرین آپ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کرنے والا پائیں گے کوئی گلہ کوئی شکوہ میرے زبان پر نہیں آئے گا میں پوری رضا مندی کے ساتھ خوشنودی کے ساتھ اپنے جان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے تیار ہوں بدلان اقرامی یہاں مقصود نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو زبا کریں قربانی اسماعیل علیہ السلام کی مقصود نہیں تھی بلکہ امتحان تھا آزمائش تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے اور قرآن نے اللہ تعالیٰ نے سمجھے وہی نازل فرمائی اے ابراہیم تم نے اپنے خواب سچ کر دکھایا ہے اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو محسنین کو اچھا بدلہ و جزا عطا کرتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے قبول فرمایا ایسے قبول فرمایا کی خیامت تک آنے والی انسانیت کو اس بات کا سمجھے پابند کر دیا کہ وہ جو صاحب استطاعات ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کا نظرانہ پیش کر کے اس واقعے کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھیں ہمیشہ تازہ رکھیں تو ناظرین اگرامی سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی ببارک زندگی کا یہ ایسا قڑا امتحان ہے شاید و باید یہ کوئی اس پہ اتر سکے لیکن ایک بات یہاں یاد رہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ وسلم کو بڑی امتحان و آزمائشوں سے گزارا گیا ہے ان تمام میں مجھے جنہیں امتحانات سے و آزمائشوں سے گزارا گیا ہے وہ اتنے زیادہ اتنے زیادہ ہیں کہ دیگر انبیاء اکرام علیہ وسلم سے جو امتحان و آزمائشیں اللہ نے لی ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں تو گیا جو امتحان کی گھڑیاں مجھ پر آئی ہیں اس میں بھی انبیاء اکرام علیہ السلام میں کوئی شریک و صحیح نہیں ہے باوجود یہ کہ ایک بڑے پیغمبر کو اپنے صاحب زادے کو نور نظر کو قربان کرنے کا حکم آ گیا تھا اور ایک پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوم نے ان کو آرے سے چھیر دیا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حوالہ دیا ہے اور دیتے ہیں فرمایا ہے کہ اس کے باوجود مجھے جنہ آزمائشوں سے امتحانوں سے گزرنا پڑا ہے وہ اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں انبیاء اکرام علیہ السلام شریک نہیں ہیں تو ناظرین اکرامی میں نے درمیانی بات آپ کی خدمت میں رکھ دیا اس حوالے سے کہ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے وہ افضل و عالی ہے عرفہ ہے سارے انبیاء کرام علیہ السلام میں اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام میں آپ کو اس میں بھی خصوصی امتیاز حاصل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب اتنے محبوب بندے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بہت آزمائش سے گزارا ہے تو ناظرین اکرامی حضرت سیدنا عبراہیم خلیل علیہ السلام نے قربان اپنے بیٹے کی قربانی کا تم یہ واقعہ ساری امت کے سامنے پیش فرما کر ایک عظیم نمونہ ایک عظیم صبح ساری انسانیت کے لئے چھوڑا ہے ظاہر ہے یہ قیامت تک آنے والے انسان جو صاحب استطاعت ہیں قربانی کا نظرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں گے اور سیدنا عبراہیم و اسماعیر علیہ السلام کی جو یادگار ہے جو ان کی امتحان و آزمائشہ میں کامیابیاں ہیں اس کا ذکر ہوتا رہے لوگ اس کو یاد کرتے رہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کا وہ عادہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں باوجود ایک دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کو وہاں بھی روحانی آلہ اور عرفہ زندگی ملتی ہے لیکن دنیا میں بھی وہ انسانی سینوں میں ہمیشہ زندہ اور ان کے نقوش ہمیشہ تابندہ رہتے ہیں جس سے انسانیت روشنی حاصل کر کے اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو کامیاب و کامران بنا سکتی ہے ماشاء اللہ مفتی صاحب قبلہ نے اختصار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیر علیہ السلام کی مکمل زندگی پر ایسی روشنی دالی کہ ہر پہلو پر آپ نے پختن پہ وقتن تھوڑی تھوڑی گفتگو فرمائی تاکہ ہماری دامن وقت میں اتنی موسط نہیں ہے کہ ہم پورا واقعہ ہم حضرت قبلہ سے سن سکیں لیکن جو ضروری چیزیں جو قربانی کے حوالے سے ہیں جو تاریخی باتیں جو ہیں جو اور خصوصاً قرآن کے حوالے سے آپ نے قرآن کو کورٹ کرتے ہوئے سورہ صحفات کی آیتوں کو کورٹ کرتے ہوئے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وحسنہ کو اتنا اجاگر فرمایا ہے کہ یقیناً آج کے دور میں آپ کی صیرت مبارکہ پر عمل کرنا اور یہ بات کلیتاً حقیقت یہ ہے کہ جو جتنے بڑا مقام والا ہوتا ہے اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دینا ضروری ہوتا ہے بغیر قربانی کے بغیر محنت کے بغیر مشقت کے اور بغیر کسی ڈیفکلٹس کے کسی کو اگر کوئی مقام ملنا ہو یہ ناممکن والی بات ہے اور حضرت مفتی صاحب قبلہ نے اور ایک بات یہ بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کو آتش نمرود میں ڈالا گیا اس کے بعد بھی آپ اس امتحان میں بھی کھرے اتھریں لمحہ در لمحہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یعنی کی مکمل ساری زندگی امتحانات اور آزمائشات میں گری ہوئی تھی اور ایک طرف اقل کا ایک سوال ہوتا ہے ایک طرف عشق کا ایک سوال ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین دیکھ یہ رہا تھا کہ میرا ابراہیم تو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے محبت کی باتیں کرتا ہے تو کیا مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے آتش نمرود میں جانے سے پہلے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے تو کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ اس وقت عخل اور عشق آبس میں مباحثہ ہوا کہ عخل نے عشق سے کہا ابراہیم علیہ السلام کے عشق سے کہا کہ اے ابراہیم عخل کہتی ہے کہ بڑی شئے جان ہے اخل کہتی ہے کہ بڑی شائع جان ہے عشق نے کہا کہ سب کچھ یار پہ قربان ہے آتیش نمرود میں جانے سے پہلے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو پیش کر دے تو ابراہیم علیہ السلام یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ میرا رب جلیل ہے اور آگ میں اس کا خلیل جاتا ہے تو وہ سب کچھ میری حاجتوں سے واقف ہے محترم ناظرین و سامائین ابراہیم علیہ السلام کی مکمل زندگی کو آپ نے حضرت مفتی صاحب قبلہ نے اختیار کے ساتھ یوں بیان فرما دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قصرت کے ساتھ خران پاک میں موجود ہے ابراہیم کون وہ ابراہیم جن کے خدموں کے نشان آج بھی خان کعبہ اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے ابراہیم کون وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے سے میراج کی رات میں تمام امت محمدیہ کو اپنا سلام بھیجا ہے ابراہیم کون ہے یہ وہ ابراہیم ہے جن کا ذکر قرآن میں قصرت کے ساتھ آیا ہے اللہ نے قرآن میں بہت سارے نبیوں کو ذکر تو فرمایا لیکن ہر نبی پر سلام نہیں بھیجا لیکن ابراہیم علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہے جن کو اللہ نے نام لے کر فرمایا سلام انعلاع ابراہیم ابراہیم پر سلامتی ہو اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر سنتے جائیں تو ہمارے دامن وقت میں اتنی وسط نہیں رہے گی غربت وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند سوالات جو ہم تک ہم ویورز کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں وہ مفتی صاحب خبلہ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے اور آپ اس کا سوال کا جواب دریافت کریں گے مفتی صاحب خبلہ ایک ضروری سوال جو موجودہ دور کے حوالے سے آج کجشتہ چار یا پانچ سال سے یا دس سال سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے کہ ہم اب تک سنتے آئے ہیں کہ ہر آدمی کی طرف سے ہر صاحبی نساب کی طرف سے ایک قربانی ہوتی ہے کونسی بات سچ ہے اور حضور پاک علیہ السلام کے زمانے سے کونسی چیز چلتی آ رہی ہے اس کا اضانہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم و علی آلہ و صحبہ اجمعین ناظرین گرامی قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد پاک ہے فصلی لربک بن حر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لئے نماز ادا کیجئے اور قربانی دیجئے تو شارہین نے فصلی سے استفادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز ادا فرمائیے ویسے پنجگانہ نمازیں تو ہی ہی جمعہ کی نماز بھی ہے لیکن عید العزہ کی نماز بھی آب ادا فرمائیے فصلی لرب کا اپنے رب کے لئے نماز ادا فرمائیے وانحر اور قربانی بھی کیجئے شارہین فرماتے ہیں کہ یہ اس سے وجوب یہ بات تھی ہے جو آیت پاکہ وجوب پر دلالت کرتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید العزہ کی ادایگی بھی واجب ہے قربانی ادا کرنا بھی واجب ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر جب مجیر منورہ رونقہ فروض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں قیام کی مدد دس سال رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے دس سال قربانی ادا فرماتے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ اور اہل بیعت کی طرف سے ادا فرماتے ہیں ایک اور قربانی ساری امت کے طرف سے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا احسان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بھی یاد رکھا ہے ہر سال دس سال تک پابندی سے آپ نے اس امت کے لئے جہاں آپ نے راتوں کو رو رکھ مسلح بھیگائے ہیں آنکھوں کے آنسوں سے اور جہاں دعائیں کی ہیں وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم ترین عبادت میں ساری امت کو جو خیامت دکانے والی شریک فرما لیا ہے قربان جائیے اس شفقت کے اس محبت کے مگر جو سوال دریافت کیا جا رہا ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ ایمہ سلاسہ کے پاس ہر صاحب اشتتاعت پر قربانی دینا واجب ہے یعنی جو صاحب اشتتاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے مثال کے طور پر اگر ایک گھر میں کئی بھائی رہتے ہوں اور ان میں سے اگر فرض کر لیجئے چند صاحب نصاب ہیں وہ چند صاحب نصاب نہیں ہیں جو صاحب نصاب ہیں ان کی طرف سے قربانی ادا کرنا واجب ہے البتہ یہ معاملی رحمت اللہ علیہ ہر ایک کے پاس دلائل موجود ہیں وہ اس حدیث پاک سے استلال کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی اپنی طرف سے اور اپنے حل بیت کی طرف سے دی ہے تو لہٰذا ایک قربانی اپنے سارے گھرانے والوں کی طرف سے کافی ہے لیکن ایمہ سلاسہ نے اور دیگر شارعین نے اس کے بڑے جوابات دیئے ہیں ظاہر جب کبھی یہ بات یاد رکھیں قائدے کی کسی بارے میں اختلاف ہو جاتا ہو تو جن کی جس رائے کی طرف کسرت ہے وہ قابل عمل ہوتا ہے اور جو رائے قلت کی طرف ہوتی ہے اس کے ماننے والے کم ہوتے ہیں وہ رائے پر عمل نہیں کیا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا اصول ہے اسلام کا ایک ضابطہ ایک قائدہ ہے تو سجنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ قربانی دی ہے اور پھر قرآن پاک میں حکوم آیا ہے فَسَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ اس لیے یہ واجب ہے اور صاحب اشتتاعت پر واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی ادا کرے جی ناظرین آپ نے سنا ابھی کہ مفتی صاحب قبلہ نے بیان فرما دیا کہ شریعت کا اصول یہ ہے اصول شریعت اور قائدہ اور کلیہ یہ ہے کہ جہاں پر کسرت ہوتی ہے دلائل کی تو ان علماء اور عیماء کو رائے کو مقدم رکھا جاتا ہے مفتی صاحب قبلہ اور ایک آخری سوال ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں گے یہ بات یہ ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ تین حصے کر کر لوگوں میں تقسیم کرنا جو آج عام طور پر ہمارے گھروں میں یہ اور ہمارے خاندانوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ تین حصے کرنا کیا یہ ضروری ہے اور اسی کے ساتھ متصل اور ایک سوال یہ ہے کیا ہم قربانی کا گوش ہمارے غیر مسلم وطنی بھائیوں کو کیا پہنچا سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے اچھے سوال کیے ہیں آپ نے پہلا سوال فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کے تین حصے کیے جاتے ہیں اس میں ایک حصہ خود اپنے لیے اور ایک حصہ اپنے رشداروں کے لیے رکھا جاتا ہے اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ بہت افضل مستحب اور بہتر طریقہ ہے اسلام نے اس کو واجب نہیں کیا ہے اگر کوئی صاحب اشتتاد مخلمان قربانی دیتا ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے یہ بہت باعث فضیرت عمل ہے لیکن اگر وہ پورے کا پورے جانور کا گوشت خود اپنے استعمال کے لیے رکھتا ہے اپنے اہل خانہ کے لیے رکھتا ہے تو شرن اس کی اجازت ہے یہ شرن اجازت ہے اس کی یہ نہیں ہے کہ اس کی اسلام مرخالفت نہیں کرتا اسلام اس کو سرے سے منع نہیں کرتا لیکن افضل ترین عمل یہ ہے کہ اس کے تین حصے کیے جائیں اور جو شریعت میں طریقہ بتایا ہے کہ خود بھی استعمال کریں اپنے اہل خانہ کو بھی کھلائیں اور اپنے اعزا و اخرباک کو بھی ہدایہ تحفہ میں دیں اور پھر غریبوں کا بھی خیال رکھیں اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل میں بھی گوشت تقسیم کریں اب دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا ہم اپنے برادران بطن کو قربان کا گوشت دے سکتے یا نہیں دے سکتے ہیں ظاہر ہے اسلام میں انسانیت کی بڑی اہمیت ہے اور اسلام نے انسانیت کو مقدم رکھا ہے سیجنہ آدم علیہ السلام کی نزبت سے سارے انسان آپ اس میں بھائی بھائی اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے لیکن اس میں دوسری تقسیم آتی ہے سیجنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان رکھتے ہیں ظاہر ہے ان کی شریعت پر عمل کرتے ہیں وہ آپس میں ایمانی نقطے نظر سے بھائی بھائی ہیں لیکن انسانی نقطے نظر سے دیکھا جائے تو سارے انسان ہمارے بھائی بھائی ہیں کہ وہ کسی مذہب پر عمل پہ رہا ہوں کہ دنیا کی کسی خطے میں رہتے ہوں تو ناظرین اکرامی اسلام کے حکام میں بہت سی گنجائشیں ہیں وسعتیں ہیں خاص طور پر قربانی کے حوالے سے فقہ اکرام نے وضاعت و سرات فرمائی ہے اور حوالوں سے فرمائی ہے کہ قربانی کا گوشت جہاں ہم اپنے مسلم بھائیوں کو دے سکتے ہیں بطور تحفہ اسی طرح اپنے غیر مسلم بھائیوں کی خدمت میں بھی بطور تحفہ پیش کر سکتے ہیں سنا ناظرین آپ نے کہ حضرت خبلہ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ ہمارا جو قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ ہم اپنے غیر مسلم وطنی بھائیوں تک بھی تبرکن اسے پہنچا جا سکتے ہیں اور ایک چیز آپ نے بیان فرما دی کہ تین حصے کر سکتے ہیں یہ کرنا بہتر ہے مستحب ہے اور افضل عمل ہے اگر نہ بھی کریں اور اپنے لئے بھی استعمال کرنا چاہیں تب بھی اس کا کوئی شرن کوئی مزائخہ ہرگز اور خطائی نہیں ہے افتیس صاحب خبلہ سے سوال دریافت فرمایا اور آپ نے تشفی بخش ہمیں جوابی نائت فرمایا ہے میں حضرت کا شکریہ دا کرتا ہوں اب گزارش کروں گا میں خاری فرطاللہ شریف صاحب سے کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ غلامی پیش فرمائے تم سے موسم ہے یوں رحمت باری ساری تم سے موسم ہے یوں رحمت باری ساری صرف داتا ہو تمہیں خلق بھکاری ساری صرف داتا ہو تمہیں خلق بھکاری ساری فیض سرکار کا ہر آنے جاری ساری فیض سرکار کا ہر آنے جاری ساری زندگی ان کے کرم پر ہے ہماری ساری زندگی ان کی کرم پر ہے ہماری ساری آسرا کتنا بڑا ہے یہ غریبوں کے لیے آسرا کتنا بڑا ہے یہ غریبوں کے لیے آپ نے عمر غریبوں میں گزاری ساری ساری ہو گئے وہ رضی اللہ تعالی عنہم ہو گئے وہ رضی اللہ تعالی عنہم زندگی جتنوں نے سرکار پیواری ساری سرکار پیواری ساری اپنے پاس اس کے سوا شوق رکھا ہی کیا ہے اپنے پاس اس کے سوا شوق رکھا ہی کیا ہے دولت نات ہی پونجی ہے ہماری ساری دولت نات ہی پونجی ہے ہماری ساری ماشاءاللہ محترم ناظرین و سامائین اب اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہوئے میں ہماری پوری ٹیم کی جانب سے اور ہماری چینل کی جانب سے تمام ہماری ویورز کو عید الازحاقی بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جاتے جاتے ہمارے نوجوان نوجوانوں کے لئے خصوصی ایک چھوٹا سا پیغام ایک چھوٹا سا میسیج آپ کو دینا چاہوں گا کہ عید الازحاق جب دس تاریخ کو آج کے دن جب ہم عید الازحاق منا رہے ہیں تو گزشتہ دس دنوں سے ہم نے نہ اپنے ناخون ترشوائے نہ ہم نے اپنے بال کٹوائے نہ ہم اپنے نہ داڑی کو بھی ہم نے خینچی تو نہیں لگایا لیکن جیسے ہی ہم سنت ابراہیم کو زندہ کرتے ہیں تو فوراں ہمارے نوجوانوں کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے خربانی کر لی تو فوراں ہم جاتے ہیں اور جا کر فوراں اپنی داڑی کو مڑانا شروع کرتے ہیں داڑی کو کٹنا شروع کرتے ہیں میں آپ کی خدمت میں ایک درمندانہ گزارش کروں گا اس پروگرام کی جانب سے خربانی کا جانور کو زبا کرنا یہ سنت ابراہیم ہے اور داڑی کا رکھنا یہ سنت محمدی ہے وہ سنت ابراہیم ہے یہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ایک سنت کو آپ زندہ کر رہے ہیں ابراہیم کی سنت کو تو آپ زندہ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اور محمد الرسول اللہ کی سنت کا آپ خاتمہ کر رہے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے لہذا جب آپ دس دن تک آپ نے نیت کر لی ہے تو لہذا رسول پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت سنت کو اپنی زندگی سے جوڑ کر رکھیں یہ ایک واحد وہ سنت ہے ناظرین اگرامی جو خبر کے اندر بھی آپ کے ساتھ آنے والی ہے کوئی چیز خبر کے اندر آپ کے ساتھ آنے والی نہیں ہے سوائے یہ رسول اللہ کی یہ خوبصورت ترین سنت جو آپ کے چہرے پہ داری ہوگی جس سے آپ کا چہرہ مزید خوبصورت ہوگا مزید حسین ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی ان خربانیوں کو خبول فرمائے اللہ آپ کے اس خربانی کے ہر بال کے بدلے میں آپ کو نیکی عطا فرمائے اور اس خون کے خطرے کے نیچے گرنے سے پہلے اللہ آپ کی مغفرت فرمائے اور آپ کو دھیڑ سارا ثواب عطا فرمائے آپ کے گھر میں خوشحالیاں اور برکتیں اور رحمتوں کا نزل فرمائے فقیران آئے صدا کر چلے آپ خوش رہے ہم دعا کر چلے الازمت اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ